اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریص سے ہوں گے ویورز اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کمیدان کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی رنوکشن آپ کو مل سکے تو ویورز چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی ریسپی جو ہم بنا نہیں رہے آج کی ریسپی ہے چاٹ کی اور آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ چاٹ اور مسیدہ سے بہت سیمپل سی ہے گھر میں آپ کے جو بھی تین چار پھل موجود ہوں ان کو آپ بنایں سیمپلی کیونکہ عمومن ہمارے گھر بھی یہی ہوتا ہے کہ پھل ہوتا لیکن کھایا نہیں جاتا تو یہ مطلب کس تنا بنے گی بہت ایزی ہے یہ جانتے ہیں ماما سے اسلام علیکم کے آہ چارے میرے بہن بھائی بسم اللہ ہرمارے لے یہ میں نے چینی ایک چمہ ہی ڈالا ہے تھوڑا سا نمک یہ لال میرے چٹھیک ہے یہ مطلب علو بخارے کی چٹھنی وہ میں نے بنائی ہوئی ہے تو علو بخارے کی یہ میں نے پھل کاٹ رہی ہوں ہاں تو بس وہی بات کے جیسے کہ یہی ہے کہ پھل پڑا رہتا ہے کوئی کھاتا نہیں ہے تو یہ ایک مطلب بیسٹ تریقہ ہے آپ سارے پھل بھی کھا سکتے ہیں چاہٹ کی شکل میں تو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہاں جی کتنے دن ہوگئے کہ پاپا لے کے آتے پھل بچے کھاتے ہی نہیں چلو میں نے کہا چاہٹ بناتی ہو تینوں رنگ کے پھل ہوگی تو بچے کھاتے ہی نہیں ہیں سردیوں کے دینے پتہ نہیں کیا یہ نے بچوں کو تو میں نے کہا یہ چاہٹ کھائی جائے زرہ قراری سی ہو جائے گی تو یہ کھا لیں گے بچے تو باقی گروہ میں بھی یہی بھی جہاں پہ مطلب پھل نہیں کھاتے یا بچے نہیں کھاتے یا آوائیڈ کرتے کہ ہم لوگ اور آگے سے موہ بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے بہت ہی احسان سا ہے کہ آپ مطلب تین چار پھل لیں یا جو بھی گھر میں محضود پھل ہو اس کو اٹلائز کریں اور مزیدار سی چاہٹنا ایک تو یہ ہے کہ اس سے فلیور ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہ ہے کہ نمک ہے میرچ ہے اور چینی ہے اور آج ہم نے یہاں بھی ڈیفرنٹ کیا ہے وہ یہ ہے یہ چٹنی ممہ نے مہائی ہوئی یہاں پر آلو بخائے کی اس سے جو فلیور کا بہت سے زبردستہ ہو جائے گا تو جو پھل اگر کے گھر میں موجود ہوں آپ ان کو استعمال کریں اور یہ چارٹ بنائیں بس ممہ اب ہم سارے جتنے بھی ماری کے پھل ہیں ان کو ہم کٹ لیں گے یہ دال دیتی نا اس میں ہے یہ جہاں سے دال دیتی نا اس میں ہے جیسے بزار والی چٹنی نہیں ہوتی جو ہم لوگ جاتے ہیں بزار میں جب کھاتے ہیں اس سے یہ بن جاتی ہے ہاں مطلب بزار والی فلیور آجاتا ہے اس سے اور مطلب آپ گھر میں بنا لیں اس کو تو آپ کو جو سا بزار والی فلیور ہے وہ گھر میں مل جائے گا اور ویسے بھی گرمیاں آ رہی ہیں دن بڑے ہو رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کے دپہر میں مطلب اگر کھانا نہیں کھانا یا جو کسی کا ڈائیٹ نہیں کا پلان ہے تو وہ اس طرح کے مطلب بنا کے چارٹ دپہر میں کھا سکتا ہے دن بڑے ہو جائیں گے اور ویسے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جونس ہے رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان آنے والا ہے رمضان میں تو روز آمد بنے گی نا روز آمد ہے رمضان میں تو ڈیلی بیسیس پہ ہی ہے چنا چارٹ دوسری چارٹ ہاں کریم چارٹ فروٹ چارٹ چنا چارٹ اور اس طرح کے مطلب چارٹ پاپڑی اس طرح کی جونسی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو جونسی چارٹ پاپڑی بہت پسند ہوتی ہے جب ہم لوگ لوگ لوہر گئے تھے آپ کے پھپو کے گھارے در جائے کھا کے آئے تھے نا ہاں وہاں پہ وہ جو ہم نے کھائی تھی وہ بہت ہی مزے دار تھی لہور جو چارٹ پاپڑی تھی نا وہ مجھے آج تک یاد ہے بہت ہی مزے کی تھی وہ ہمارے چارٹ ملتی ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ ہمارے کچھ نہیں ملتا اچھی بہت ہی بڑی سٹی ہے ست کچھ ہے لیکن یہاں پہ اس طرح کا رجھان نہیں ہے جو لوہری ہیں وہ فوڈی ہوتے ہیں وہ اپنے فوڈ کے حالے سے بہت ہی مشہور ہیں کہ لوہری ہے جو مطلب ہے وہ بہت کھانے پینے کے شکین ہوتے ہیں اور ویسے کھانے کے شکین تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی کھانے کے شکین ہے تو اس لئے ہمارے چینل کے ساتھ آپ لوگوں کو جھنے رہنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ بہت مزے مزے کی ان فوڈیز کے لیے جو فوڈ لور ہیں بہت مزے مزے کی ڈیشز بنتی ہیں جو ہم دیسی کھانے بناتے ہیں وہ بھی فاس فوڈ کے بھی اور یونیک سٹائل کے بھی اور جو یونیک سی ریسپیز ہیں وہ بھی تو بہت ہی سان ویسے ہم آپ کو سکھاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھنایا کریں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں تو ماما بس ابھی بہت مطلب ایزی جو سیمپلس کی مکسنگ کرنی ہے یہ پھال کراٹ کے نہ پیٹ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز آپ لوگوں نے کہنی جانا یہ جو ریمینگ فروٹس ہیں ان کو بھی ہم لوگ کٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہ جونسی بہت ہی سمپل سی اور آپ لوگ مطلب ریمینگ فروٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو یوز کر کے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں جی تو ویورز ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ جونسی ہماری فروٹ چارٹ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی سانی سے باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں نے دونوں ماں بیٹینے کی جو چارٹ ہے وہ تیار کر لیا ہے اور آپ لوگ بھی اس طرح کے مزے مزے دار سی باتیں کر کے چٹ پٹی سی جونسی ہے وہ ٹیسٹی سی چارٹ گھر میں تیار کریں اور ہمیں بتائیں کہ اب آپ لوگوں کو جونسی ہم نے چارٹ کی آج ریسپی سکھائی ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے تو ویورز اب آپ لوگوں سے اجازت رہتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اور اب کوئی نہیں کہہ گا کہ میں نے پھل نہیں کھانا تو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ آئیں گے اللہ حافظ جونسی ترمید بات ڈالہ زندگی جونسی زندگی